اینیشیئیٹیو ہے اور میں نے یہ سمجھتا ہوں کہ ان حضرات کو حکمت کرنی چاہیے کہ اس کو اگر پورے جامعہ کی سطح پر اور انیورسٹی آف کراچی کی سطح پر منقب کیا جائے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور شاید ہم میں سے کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ وہ اچھا مسلمان نہ بڑھیں ایزا مسلم ہماری کچھ روٹس ہیں ہم سندگی کے کسی بھی شعبے سے باگستہ ہو جائیں لیکن یہ جو کمپیٹیشن آج ہوا ہے پارٹیسپنٹس نے حصہ لیا ہے ہر ایک مبارک بات کا مستحب ہے اتنے سارے لوگوں میں سیلیکٹ ہونا اور پھر یہاں آگے سب کے سامنے کھڑے ہو کر چاہے آپ کو فرسٹ اور سیکنڈ اور سرٹ پزیشن نہ ملے لیکن پھر بھی یہ ایک آپ کی کامیابی ہے کہ آپ چار پانچ چھے سات لوگوں میں سیلیکٹ ہوئے تو حمد نہیں ہارنی چاہیے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن جو بعد میں بیس میں رہ گئے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم سب جو یہاں آج شریک ہوئے تو ہمیں اس مقابلے سے مصابقے سے اور کمپیٹیشن سے کیا محصب ملا دو چیزیں ہیں ایک تلاوت اور قرط اور ایک ہے نات دلاوت اور قرط کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی اس مبارک کتاب سے اپنے تعلق کا اظہار اور نات کا کیا مطلب ہے اپنے انتہائی پیارے نبی سے محبت کا اظہار یہی ہے یا کچھ اور ہے قرآن سے تعلق کا اظہار اور اپنے اس دنیا کے افضل ترین انسان ہم سب کا قیدہ ہے یا نہیں افضل ترین انسان اپنے پیارے نبی سے محبت کا اظہار اب مسئلہ یہ ہے جس کی طرف میرے ذہن میں یہ بات آئی کی میں سے بھی آشیر کیا جائے علمیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ان دوڑوں چیزوں کے حوالے سے زبانی تو بہت زیادہ محبت کا اظہار عقیدت کا اظہار کرتے ہیں قرآن مجید جیفت ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اٹھا کر اس کو چونتے ہیں نبی کا جب ذکر آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ نبی کی غلامی میں موت بھی قبول ہے لیکن یہ ہم صرف زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں صبح سے شام تک ہمارے سارے اعمال اس پیارے نبی کی زنتوں کے خلاف ہیں اس پیارے نبی کے بتائے میں طریقوں کے خلاف ہیں ہمارے نبی نے ہمیں صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات وستر پر جانے تک آنکھ بند ہونے تک ایک ایک چیز بدلائی ایک ایک چیز سکھائی اور جیسے میں نے کہا کہ ہم سب کا عقیدہ جا رہے ہیں کہ اس پیارے انسان کی اس پیارے نبی کی اتباہ کرنے میں اس کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے سے سوائے فائدے کیا اور کچھ نہیں سوائے کامیابی کیا اور کچھ نہیں لیکن ایک مسلمان کا آج علیہ یہ ہے کہ وہ قرآن سے بھی اپنی محبت اور نبی سے بھی اپنی محبت کا اظہار صرف اور صرف زبانی کرتا ہے اگر اس سے کہا جائے کہ قرآن کیلئے کچھ وقت نکالو تو اس کے پاس وقت نہیں ہے ہم میں سے ہر ایک کے پاس اس وجہ میں سمارٹ فون ہے آپ کو معلوم ہے شاید کل بھی ایسا نہ ہو یہاں اس کے پاس سمارٹ فون نہ ہو اس میں بے شمار ایپس دلیوی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہر آج کل کی ایپس ایسی ہیں کہ ہر ایپ بتا رہی ہے کہ یہ چار منٹ پہلے آن لائن تھا یہ دس منٹ پہلے آن لائن تھا یہ ایک ہنٹے پہلے آن لائن تھا لاس سین دو ہنٹے پہلے تین ہنٹے پہلے اور قرآن میں تھی کم اٹھایا آخری دفعہ یا کیوں بہت کیا کہوں کہ ایسے مسلمان ہیں ہم میں سے جن کو صرف اور صرف رمضان میں قرآن مجید اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے اور بعض ہم میں سے پیچارے ایسے لی ہیں جن کو رمضان میں بھی توفیق نہیں ملتی ہے تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ تعلق کا اظہار قرآن سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا صرف زبانی ہے ایک چھوٹ اسی مثال تین چار پانچ سیکنڈ لگیں گے آپ میرے ساتھ پڑھئیے اعوذ باللہ اتنا شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ احد اللہ اصمت اللہ اصمت لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو من احد ربان کرنی ہے اللہOne اللہ اصمت اللہ اصمت نگت کل من قرآن حرف لہو ہسانا آپ کو کتنی نیکیان ملی چار سو سٹتت کتنی نیکیان ملی چار سو سٹتت تین چار پانچ سیکنڈ ہم کے بات جلتا ہے کہ اوشین مال میں کوئی سہل لگی رہی ہے لگیون مال میں کوئی سہل لگی رہی ہے اور جیڈوٹ پہ 50% آف ہے اور کھاڑی پہ اتنا ہے اور فنا پہ اتنا ہے اور فنا پہ اتنا ہے تو وہ سارے کام چھوڑ کے اور سب سے پہلے اس کام کو کہیں اللہ تعالی نے تو پورے سال دن رات بغیر کسی تفریق کے ہر وقت سہل لگائی چار سو ستر نیکیان سورت الناس کے اندر اسی حروف ہیں ہر حرف پر دس نیکیان ملیں گی آپ سورت الناس پڑھیں گے آپ کو آٹھ سو نیکیان ملیں گی